جی اسلام علیکم فائد بھائی حضرت السلام علیکم مطاقہ بات کر رہا ہوں نیجل سی سے جی جی فرمائی دو سوال ہیں آپ سے ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے پروگرام آپ کا اس میں میں نے کہا کہ مہخواہ اچھا دو سوال آپ سے کرو پھر رمضان قریب ہے آپ کو معلوم ہے تو ایک سوال میرا یہ تھا کہ کیونکہ رمضان میں اعتقاف کرتے ہیں لوگ اور یہ فرض کفایہ ہے تو اس میں جو حالات چل رہے ہیں آج کل مسجدوں کے ظاہرے کے مسجد نے بند رکھ پڑی ہوئی تو کس طریقے سے اس فرض کو پورا کیا جائے کیا کوئی ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے اس فرض کو پورا کر سکتا ہے ایک سوال تو آپ سے یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو میں گھر میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں اپنے دو بچوں تو اب چار کی کنڈیشن ابھی آپ نے دوبارہ بتائیے اور دوسرے علماء کی بھی یہی رہا ہے کہ چار کم از کم لوگ ہونے چاہیے جمعے کی نماز میں چار لوگ کیوں ہونے چاہیے جبکہ دو سے جمعہ ہو جاتی ہے اور کیا اگر میں چار اگر ضروری ہیں تو یہ گنتی ہمیں پوری کرنے کے لیے اپنی گھر کی خواتین کو ساتھ ملا سکتا ہوں یہ دو سوالیں میرے اسلام علیکم اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ اچھا سوال کیا جہاں تراوی کا تعلق ہے تو تراویوں کا کیا ہوگا اگر یہی سنسر چلتا رہا اور لا آف لینڈ کے مطابع سیڈی سی گائیڈ لینڈ یہی رہی تو بھی ظاہر ہے کہ تراوی ہیں جو مسجد کے اندر مجمع نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ ہوئی دوزو چار چار لوگ مل کے تراوی کریں آپ گھر کے اندر حافظ قرآن اگر کوئی ہے تو اگر چار پانچ بندے گھر میں جو اس کے پیچھے تراویوں پڑھیں گے اس طریقے سے تراوی کا سلسلہ پورا کریں گے تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور میں نے بتا دیا اگر حافظ نہیں ہے کوئی تو اللہم طرح قیف کے ذریعے سے آپ تراویوں پوری کریں اور باقی آپ جماعت جو گھر میں کیا کر رہے تھے آبتہ میں اپنے دو بچوں کے ساتھ جماعت جمعہ کر رہا تھا اور جمعہ دو بچوں کے ساتھ کر رہا تھا لیکن آپ سنا کے چار ہوں یعنی امام سمیر چار چاہیے یعنی ایک امام ہو باقی پیچھے جو ہے تین مختلی اور اس میں عورتیں شمار نہیں ہوں گی مرد تین بالغ تین ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہے عورتیں پیچھے ہوں وہ کوئی بات نہیں عورتیں پیچھے دو تین ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن عورتوں کو ملا کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چار بن رہے ہیں تو اس سے پھر جمعہ نہیں ہوگا پھر آپ زور کی نماز با جماعت ادا کر لیں جمعہ پہ ادا نہیں ہوگا اگر بچے بھی آپ کے دونوں بالغ ہیں دو بچے آپ کے بالغ ہیں اور پھر پیچھے عورتیں ہیں اور جو ہے وہ آپ ہیں امام تو بارہ العام فتوہ تو یہی ہے کہ تین پیچھے ہونے چاہیے بالغ لیکن اگر دو ہوں تو امام ابو یوسف رحمت اللہ کے نزدی غالباً جو ہے اس صورت میں بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے اب تک آپ نے کیا تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ تین بالغ مرد پیچھے ہونے چاہیے اس کے علاوہ عورتیں ہوں تو اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ یہ ہے کہ وہ زور کی نماز با جماعت ادا کر لیا کریں پاکہ یہ کہنا کہ جمعہ کے لئے کیوں ضروری ہے ظاہر ہے کہ جمعہ کا احتمام تو زیادہ ہے لہٰذا اس وجہ سے جمعہ کے لئے تعداد جو ہے وہ تین سے زیادہ رکھی گئی ہے عام جماعت کے لئے تو دو بندے بھی کافی ہیں ایک امام دوسرا مختلی جماعت ہو جاتی ہے لیکن جمعہ کیونکہ آپ کو پتہ اس کے لئے مجمع کثیر شرط ہوتا ہے جامعہ مسیح شرط ہوتی ہے ازنی عام شرط ہوتا ہے بہت سی شرائط ہیں تو جمعہ کیونکہ عام زور کی نماز سے الگ جو ہے حیثیت سے اس کی شرائط کو سامنے رکھا جاتا ہے اس لئے وہاں پر جو فقہ کا فتوہ حانفیہ کا مفتہ بھی قول یہی ہے کہ تین مختلی ہو اور ایک امام ہو اگرچہ میں ان جیسے بتایا کہ یہ بھی ہے کہ دو مختلی ہو اور ایک امام ہو اس صورت میں بھی جمعہ جو ہے وہ بارہاں ادا ہو جائے گا لیکن مفتہ بھی قول یہ نہیں ہے بلکہ وہ تین والا ہے بہت شکریہ حضرت حضرت اعتقاف کے سلسلے میں بھی بات کر رہے تھے کہ اعتقاف جو ہے وہ سنت معقدہ ہے اور اس میں چونکہ ان حالات میں نہیں ہوگا تو کیا گھر میں بلکہ یہ اعتقاف کا بھی آپ نے اچھا سوال کیا اور اس بھی ہے کہ اگر جو ہے اس مجبوری کے وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں بیٹھ پا رہا حالانکہ میرے خیال ہے کہ ایک آدمی تو اعتقاف بیٹھ ہی سکتا بلکہ اتنی بڑی مسئی ہے تین مندر تو بیٹھ ہی سکتے ہیں تو بلکہ زیادہ ہی بیٹھ سکتا ہے لیکن بارال ہمارے لوگ جو ان لوگوں سے زیادہ ہی وہ کہتے ہیں کہ سینسیٹیو ہو گئے اور انہوں نے پکڑ کے بلکل ہی تعلی لگا دیئے حالانکہ سی ڈی سی کی گائیڈ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو وہ فوڈ پینٹری بھی لگا لیتے اور جو اپنی نمازوں کے سلسلہ بھی جاری رکھتے اور جمعہ بھی دو دو چار چار چھے چھے آٹھ ہر بندے جمعہ بھی پڑھتے رہتے جمعہ کی برکات بھی ملتی رہتی لیکن یہ بارال قابل تعجب بات ہے کہ ان لوگوں کے ایمان و عمل نے یہی دعوت دی کہ تعلی لگا کے گھر چلے جاؤ حالانکہ بہت سی مسجدوں میں وہ سی ڈی سی کی گائیڈ لائن کو سامنے رکھتے جمعہ ہوئی رہے دو دو چار چھے آٹھ ہٹ بندے آ کے جمعہ کر رہے ہیں فوڈ پینٹری بھی لگائی بھی ہے غریبورگا کو دے بھی رہے ہیں سٹاف کے ساتھ چند لوگ مل کے جمعہ پڑھ بھی رہے ہیں دعائیں ہو رہی ہیں تو ماشاءاللہ کی رحمت ہے ہماری میرے زیر حصر دو تین مسجدیں ہیں میری مسجد میں عبداللہ اسی سی سی سے سی ڈی سی کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے بھی ہم جمعہ کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں برکات مل رہی ہیں لیکن جو بالکل تعلیٰ دکھ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو ان کے لئے میں سمجھتا ہوں تراوی میں کس مو سے کھولیں گے وہ مسجدیں تو بہرحال بہلے کی گھر کے اندر اتقاف بیٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس کے لئے مسجد ضروری ہے مسجد بھی جہاں جمعہ ہوتا ہو تو بیسٹ ہے تو وہاں وہ اتقاف بیٹھیں تو پھر اتقاف کا سلسلہ چلے گا اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے نمائندہ لوگ ہیں جو یہاں کی جو ہے یہاں کے جو ہے اداروں کے ساتھ جو لنک اپ ہیں ہماری نمائندہ لوگ ان کو چاہیے کہ ان لوگوں سے اپنے تراویوں کی منظوری لیں اپنے اتقافوں کی منظوری لیں ان کی برکات کے حوالے سے ان کو جہاں وہ جہاں وہ وضاحت کریں ان کو قائل کریں کہ بھئی یہ تو برکت کی چیز ہے اور قرآن کریم کی تلاوت صبح شام ہوگی اور وہاں اتقاف بیٹھ کے خدا کے آگے روئیں گے تو یہ مزید رحمتیں آئیں گی اب تو خود ہی ہم مغربی دنیا اللہ کے سامنے رو رہی ہے خدا کو پکار رہی ہے اپنے گروہوں کی توبہ کر رہی ہے وہ اٹلی کے لوگ سجدوں میں گر رہے ہیں سڑکوں پہ خدا کو پکار رہے ہیں انہوں نے ایک مجسمہ بنا دیا جو آسمان کی طرف انگلی کر کے یوں پکھڑا ہے یعنی اشارہ کر رہا ہے کہ اس گارڈ کی طرف سے رحمت آنی ہے اس گارڈ کی رحمت کے منتظر ہیں تو وہ اس لائن پہ لگ گئے ہیں ہم اس لائن پہ لگ گئے ہیں تو یہ پتہ نہیں بارال یہ لوگوں کی اپنی جو وہ وہ ہے کیا کہتے ہیں ان کی اپنی گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں اس پر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ جہاں گھر میں اتقاف کریں تو کوئی مطلب نہیں ہے خواتین گھر میں اتقاف کر سکتی ہیں اگر اس مجبوری میں کوئی بھی اتقاف نہیں بیٹھ پایا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لائن آف لینڈ کی ویسے مجبوری ہے تو پھر کوئی بھی شخص گناہ گار نہیں ہوگا بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ حضرت